السلام علیکم کیسے ہیں سب ٹیک ٹاک خیریت سے ہیں اچھے جی آج کی ویڈیو کوکنگ کی نہیں ہے آج میں جاری ہوں مارخور پوائنٹ تو میں نے کہا میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو بس ابھی یہ تقریباً ساڑھ پانچ پانچ بجے تھے کہ ہم لوگ گھر سے نکلے اور تقریباً آدھا گھنٹہ بھی سیمنٹر کی ڈرائف پہ پھر مارخور پوائنٹ تھا ہم لوگ پہنچیں اور یہ جمران گی رہا اور اس میں ہاتھ اور پاؤں دکا دی اور ابھی رو رہا ہے اب اس کے لئے بابا پھٹی لگائے گا تو پھر یہ ٹک ہو جائے گا اور میں آپ کے ساتھ مارخور کی ہیسٹری شیئر کرتی ہوں اور مارخور کی ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اچھے تو اس طرح ہے کہ مارخور جنگلی بکری کی شکر کا ایک جانور ہوتا ہے جو بلکل بکری کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ جنگلی ہوتا ہے جو پاکستان کے دیگر علاقے مطلب گلگل بلدستان وادی چترال اور وادی نیلم کے بلائی علاقوں میں اکثر پایا جاتا ہے مارخور کی تعداد دو ہزار چیتی سو پانسو سے بھی کم ہے اب تو اچھے یہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے چا مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور کے نام کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ اس کے نام کا مطلب ہے کہ جنگلی بکری سے مشابہ ہے تحسی اس کی سنگ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں مارخور کا مطلب سامپ مارخور کا مطلب کانے والا ہوتا ہے تو یہ ایک چرند ہے سامپ نہیں کہا سکتا لیکن اس کے بلدار سنگوں کی وجہ سے شاید مارخور کا نام دیا گیا ہے ان سنگوں سے سامپ مارتا ہے اور پھر ان کو چھپا دیتا ہے اور یہ اس طرح ہے کہ یہ پہاڑی جانور ہے اور چھے سو سے تقریباً چھتیس سو میٹر کی بلندی میں پائے جاتا ہے یہ بہت زیادہ انچے ہوتا ہے جو زیادہ انچے انچے پہاڑ ہوتے ہیں بس انہی میں یہ پائے جاتا ہے اور یہ درخت کے پتے اور بس یہ یہی چیزیں کاتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو رسک ان کے لیسیب میں جہاں پہ جیسا لکھوتے ہیں وہ ان کو دے دیتا ہے اور نیچے جو دریا بہتا ہے اس پہ یہ آتے ہیں اور شام کے وقت یہ یہاں سے پانی پیتے ہیں اور بہت سے سیاہ جو ہے ہمارے ٹوریزم وہ آ کے یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ یہ راستہ گرم چشمہ کی طرف جاتا ہے اور گرم چشمہ سے اس سائٹ سے بھی جاتے وقت لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں اور جو اس سائٹ سے آتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کسی اور ٹائم میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے یہ زیادہ تر شام میں ہی پائے جاتے ہیں اثر اور مغرب کی جو درمیانی درمیانہ حصہ ہوتا ہے یہ اس ٹائم میں ہوتے ہیں یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ مارخور کا مطلب اس طرح ہے ان کی سنگ اپنی سنگوں سے سام کو مارتے ہیں پھر ان کو چھپا دیتا ہے اور بس پہاڑی چنر ہے باقی ان کے بارے میں کچھ خاص ہسٹری نہیں ہے یہ بلکل راستہ ہے اس کا بلکل صاف ہے روڈ جس کے ماشاء اللہ بہت اچھے اور سیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ گرم چشمہ جائیں گے اس کا راستہ پر آگے توڑا سا خراب ہو جاتے ہیں مارخور تک چترال سے مارخور تک کرا سب بلکل سیٹ ہے اور صاف روڈ ہے تو آپ ضرور ہیں انشاءاللہ اور یہ انجوائی کریں دیکھیں کیونکہ یہ سیاحت میں ایک بہت بڑا نام رکھنے والا یہ ایک ایریا ہے جگہ ہے جو مارخور پوائنٹ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اور ابھی تو بہت زیادہ اور امپورومنٹ ہو رہی ہے اور راستے بھی اچھے ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دلکش مناظر اس کے جب نظر آتے ہیں آپ جائیں گے چاروں طرف آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے اور آپ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور یہ نظارے دیکھیں گے اور آپ کو حساس ہوگا کہ کس طرح پہاڑوں کے درمیان میں یہ راستہ بنا ہوا ہے اور کتنا یہ خوبصورت ہے اور پھر آپ اپنی منزل کی طرف آگے جائیں گے تو جہاں پر رکنا ہوگے جہاں پر آپ کو مارخور نظر آئیں گے وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں یہ ورلڈ وائیڈ والے بھی وہاں پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ان کے رکھ سکتے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر لوگوں کی کافی ہلپ کرتے ہیں دربین دیتے ہیں پھر آپ ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بس ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں کیونکہ بھی جہاں سامنے نظر آئیں گے بس ہم ادھر یہ رکھ جائیں گے کیونکہ یہ ایک ہی روڈ ہے سارا اور جہاں جہاں سے پانی بہتا ہے بس کہیں سے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کے ایک مخصوص جگہ بھی ہے جہاں پر ان کی پورے ایک جھنسا نیچے اترتا ہے اور یہ گروپ کی شکل میں نیچے بھی آتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں اگر کوئی زیادہ یہاں پر ان کے ساتھ باتیں باتیں یہاں پر تیز کرے یا کوئی پتر وغیرہ ماریں تو یہ ڈر جاتے ہیں باگ جاتے ہیں اچھا جب ہم یہاں پر اتریں گے بہت زیادہ تیز ہوا تھی بہت زیادہ میرے پاس سالار تھا تو اس کی وجہ سے میں پھر دوبارہ جلدی سے گاڑی میں آکے بیٹھ گئی تھی کیونکہ سالار کو ہوا سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی وہ تنگ ہو رہا تھا رو رہا تھا پھر یہ دیکھیں آپ کو ابھی نظر آ رہے ہوں گے جتنا کیمرہ مطلب کیچ کر سکتا ہے میں آپ کو دیکھار دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی اترے ہوئے ہیں لوگ بھی وہاں پر سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر بیمار خور نیچے اترے ہوئے اور آگے بھی ہیں توڑے سے یہ دیکھیں ہوا بہت زیادہ تیز سی تو بس میں دو منٹوں کیلئے اتر جی پھر میں واپس بیٹھ گئی اور یہ بہتہ پانی جو ہے یہ گرم چشمہ ساتھ ہے جو چترال سے تقریباً دو گھنٹے آگے ہیں اور بہت سے فارلرز یہاں پر آتے ہیں اور لاکھوں روپے پی کرتے ہیں پھر کہیں جا کے اس کا شکار کرتے ہیں ویسے تو شکار کی پرمیشن دیتی بھی نہیں کیونکہ ان کی تعداد دن بر دن کم ہوتی جا رہی ہے اور برڈ نہیں رہی نا تو اس وجہ سے تو جو لوگ شکار کرتے ہیں جو فارلرز اور پیر جو پی کرتے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے ان کے افضائش پر لگاتے ہیں بہت سے لوگ یہاں انتظار کرتے ہیں مارخور کے جون کا جو یہ ان کا گروپ ہے یہ سارا نیچے اترے اور پھر یہ ان کو دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو رزرار ہو گئی یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے بھی یہ ہیں ان میں میل اور فیمیل بھی الگ الگ ہیں جو میل ہیں ان پہ زیادہ بال ہوتے ہیں ان کے پاؤں بھی بالوں میں بالکل چپے ہوتے ہیں اور جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی گردن پہ اتنے زیادہ یہ بال نہیں ہوتے ان کا پھر پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دسٹنس میں ہوتے ہیں تو اتنا بندہ زیادہ قریب سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور بس پانی بہت زیادہ سبردست ہے آپ نیچے جا کے اس پانی میں ہاتھ پاؤں بھی مار سکتے لیکن مجھے بہت ڈر لگتے ہیں پانی سے میں جبران کو بھی نہیں چوڑتی تو بس یہ میں نے دور سے ہی اوپر روڈ سے ہی ویڈیوز بنائی یہ دیکھیں یہاں پر بھی دو اکڑے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں پانی اتنا صاف اور شفاف تیز آتا ہے اتنی تیز پانی کے آواز ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ ضرور زندگی میں ایک دفعہ چترائل کا وزیٹ کریں اور پھر انشاءاللہ ہمارا خور پوائنٹ یہ کچھ فیمس کچھ جگہ ہے جو آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں پر اترے ہوئے یہ ہمارے پاکستان کا قومی جانور ہے اچھا بھی بس ہم آکے جائیں گے زیادہ دیر رکھیں گے بھی نہیں کیونکہ شام ہو جاتی ہے تو بس جلدی یہاں سے جانا ہے اور پھر گھر پہ کانے والے بنانے ہیں تو بس میں نے کہا ہے میں ویڈیو بھی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ دیکھیں کچھ وہاں پہ سائٹ پہ کڑے ہیں اور درخت کے جو یہ پتے ہیں وہ کارے ہیں کافی زیادہ نیچے اترتے ہیں کچھ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہوتے ہیں آپ کافی دیر اس کا انتظار بھی کرتے ہیں اگر آپ کو مل گئے اتر گئی ٹھیک ہے اگر نہیں ملے تو بھی اس ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور کافی زیادہ یہ نیچے اترے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ذرا بھی یہاں پر ایک اور بھی ہوں گی یہ دیکھیں یہ بالکل میں نے قریب سے ایک بنائی ہے دیکھیں یہ بھی آئے گا پانے پیئے گا لیکن یہاں پر اگر کوئی ان کو تن کرے یا پتر اگر ہمارے یا کچھ شوڑ کرے تو یہ پر بڑھتے ہیں یہ واپس چلو جاتے ہیں ہمارے یا کچھ شوڑ کرے ہمارے یا کچھ شوڑ کرے ہمارے یا کچھ شوڑ کرے آپ نے دیکھ لئے مرخور اور آپ نے آواز سنی پانی کی کتنی تیز آواز تھی یہ سارا پانی کرم چشمہ سے اس سائٹ پر آتا ہے اور اتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی اس کی رفتار ہوتی ہے کہ اس کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ ایک ہوا ہوتی اور ایک بانی کا اتنا شور ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو میں بہت زیادہ تیزی اس کی آواز آ رہی تھی بس پھر ہم لوگ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم لوگ جا رہے ہیں بھی واپس جائیں گے انشاءاللہ گر اور پھر میں آپ کو راستے میں دکھاتی ہوں تھوڑا سے ائرپورٹ ابھی آئے گا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں ایک ہوتیل آتا ہے راستے میں فرینڈشیپ ریسٹرانٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کی بھی ایک بہت بڑی ہیسٹری ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایروپلین گرہ تھا یہاں پر چترال میں وہ پھر یہاں کے ایک کیا کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا تھا ایک اس نے ایک بادشاہ تھا کہ شہنشاہ تھا کہ بدنی کون تھا شہزادہ تھا اس نے وہ پھر خرید کر اپنے ریسٹرانٹ میں اس نے کڑا کر دیا اور اس کے ساتھ پوری ہسٹری لگا دی اور اس کو اس طرح اس کی سیٹنگ کر دی کہ اس میں اگر کوئی آ کے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اندر سے کھل ہوئے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ریسٹرانٹ ہے بہت پیارا بھی ہے تو ایک دن انشاءاللہ شام کو میں آؤں گی اور آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو وہ پورے ایروپلین دکھاؤں گی کہ اس میں کس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے کس طرح سیٹ کیا تھا اور پوری جو اس کی ہسٹری ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہ اب ہم واپسی پہ جا رہے ہیں اور ابھی آہستہ آہستہ دوپ بھی ختم ہو جائے گی اندیرہ چاہے گا لیکن ہمارے تین زیادہ دور نہیں ہے راستہ تو بس ہم لوگ ابھی 15-20 منٹس میں پہن جاتے ہیں اس سائٹ سے توڑا ٹائم لگا تھا کیونکہ جبران تانگ کرنا تو اس نے مارکٹ جانا تھا تو بس اب یہاں سے تو بھی جلدی ہم لوگ چلے جائیں گی یہ ایک نیا پل بنا ہے بہت زبردست اس کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا تو یہ دیکھیں بھی بھی کچھ یہاں پہ کام ہو رہے ہیں کنسٹرکشنز کے فائف سٹار ہوتیلز بن رہے ہیں تو کافی امپروو ہو رہا ہے بہت عبادی بھی بڑھ رہی ہے بہت اچھے لگ رہے یہ دیکھیں گراؤنڈز جگہ جگہ پہ بنے ہوئے لڑکے گیم کیلتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہاں پر پوری ہائیوے ہے اور یہ جو ایروپلینز آتے ہیں جہاز یہاں پر ائرپورٹ ہے تو آتے ہیں جاتے ہیں یہاں پہ فلیکس آپ کو یہ دیکھیں یہ لوگ نظر آ رہا ہو گئی ہے سارا ہائیوے ہے اور یہ بھی بس دریا سٹارٹ ہو گیا جو ہمارے ہیٹ کوارٹر تک چلے گا بھی آدھے راستے تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئی ریسی بی کے ساتھ یا ایک نئی جگہ کے ساتھ تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری مزید اچھی اور نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں تاکہ چینل گروہ کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور کمنٹ کریں لائک کریں اور سب سے بڑے بات یہ کہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ مزید چینل سبسکرائب شنز زیادہ ہو جائے اور سب دیکھ سکیں اچھے چھے ویڈیوز یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ